موسیقی آج میں آپ کے ساتھ پندرہ جنوری یعنی آج کا یو ای بی یو کا لیٹر جو سٹرائک کے بارے میں ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کیونکہ تیرہ جنوری کی ڈاکس فیل ہونے کے بعد یو ای بی یو نے ایجیٹیشن کا پروام بنایا ہے اور ایجیٹیشن کے بعد سٹرائک ہے سٹرائک کے بعد تین دن کی سٹرائک پھر اس کے بعد انڈیفینیٹ سٹرائک کی کال دی ہے کیا سچائی ہے کیا یہ ڈراما ہے سٹرائک کو وڈرا کریں گے کیسے کریں گے جیسے پہلے ایک بار کر چکے ہیں سٹرائک کال دے کے بعد میں وڈرا کر لیتے ہیں اور چھوٹا موٹا ایشیونس مل جاتا ہے اب اٹھائی جنوری کوڈ ڈپٹی سی ایل سی کے ساتھ میٹنگ ہے تو وہ ایشیونس دے دے گا تو ہو سکتا ہے جی بی ڈرا بھی کر لیں پر چلو جو بھی آج کی پوڈیشن ہے میں آپ کے ساتھ اس کا جو سرکولر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس میں کیا کیا ایجیٹیشن پروام ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے آل انڈیا بینک کمپلائز ایسسوشیشن کا پنتران جنوری کا سرکولر ہے یہ اے آئی بی انہیں الگ نکالا ہے آئی بوک کا بھی شاید ایک دو دن میں آجے گا تو اس میں جنوری کتی این فروری ایک کی ٹو ڈیز کنٹینوز سٹرائک ہے مارچ گیارہ بارہ تیرہ کی سٹرائک ہے ایک اپریل سے آن وارڈ انڈیفنیٹ سٹرائک ہے اور اس میں انہوں نے اپنے ایجیٹیشن پروگام کا بھی رکھا ہے بیس ایک دو ہزار بیس کو ورک ٹو رول اینڈ ویڈرال آف ایکسٹرا کوپریشن بیس ایک سینٹرلائز ڈیمونسٹریشن ہے اکیس کو ماس سگنیچر کمپین ہے اکیس لے کے کتی تین دو ہزار بیس تک یہ تین مہینے کی کمپین ہے چوبیس ایک کو سینٹرلائز ڈیمونسٹریشن ہے پچی کو ڈسپلی آف پوسٹرز ہے ستائی کو سینٹرلائز ڈیمونسٹریشن ہے انتی سے لے کے تیس تک پریس میٹ ہے تیس ایک کو بلیک بیج ویرنگ انڈ سینٹرلائز ڈیمونسٹریشن ہے کتی کو اور ایک فروی کو ٹو ڈیز آل انڈیا بینک سٹرائک ہے ایک فروی کو پروٹیسٹ ڈیلیز کلمی لیٹنگ ان سمیشن آب میمورینڈم ٹو ڈیسٹر کولیکٹرز چھے فروی کو سینٹرلائز ڈیمونسٹریشن دس کو بائی کارڈنگ افیشل فنکشن گیارہ فروی کو سینٹرلائز ڈیمونسٹریشن ستارہ کو بلیک بیج ویرنگ بیس دو کو سینٹرلائز ڈیمونسٹریشن چوووی کو ممورینڈم ٹو لوکل ایمپیز پچی کو سینٹرلائز ڈیمونسٹریشن تین چین کو کینٹل لائٹ پروٹیسٹ تین مارچ کو کینٹل لائٹ پروٹیسٹ ہے جبکہ مارچ کے مہینے میں کلوزنگ ہے سات مارچ دو پریس میٹ اور دھرنا ایٹ آل سٹیٹ نو مارچ کو سنٹرلائز ڈیمونسٹریشن پھر گیارہ تین بارہ تین تیرہ تین تری دیز آل انڈیا سٹرائک تیرہ تین سمیشن آم میمورنڈم مٹھارا کو سنٹرلائز ڈیمونسٹریشن تائی کو پالیم ایٹ مرچا ستائی کو کینٹل لائٹ پروٹیسٹ تیرہ تین سنٹرلائز ڈیمونسٹریشن اینڈ پریس میٹ اور ایک چار دو ہزار بیسے انڈیا سٹرائک ہے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک چار سے کیوں کر رہے ہیں اس سے پہلے مارچ کے مہینے میں کیوں نہیں کرتے ہیں اور ان کی جو ڈیمانڈ کی لسٹ ہے ویج رویجن سیٹلمنٹ ایٹ ٹونٹی پرسنٹ ہائی اون پیسلیب کامپوننٹ وید ایڈی کویٹ لوڈنگ دیراف تو پرسنٹ لوڈنگ انہوں نے مانی ہے اور کم سے کم چھے پرسنٹ آٹھ پرسنٹ لوڈنگ ہونی چاہیے تب ہی بیسک پی انکریز ہوگی یہ تو سارا کچھ جو پی کامپوننٹ ہے وہ الانسز میں ڈالنا چاہتے ہیں پائیو ڈے بینکنگ مرجرہ سپیشل الانسز بیسک پیس سکریب نیو پینشن سکیم این پی ایس کو بند کر کے اول پینشن سکیم اپ ڈیشن اف پینشن ایمپرویمنٹ ان فیملی پینشن ایلوکیشن نمبر آٹھ پی ہے ایگزیمشن فرام انکم ٹیکس اون ریٹائرنل بینیفیٹ بداؤڈ سیلنگ نمبر نو پی یونی فرم ڈیفینیشن اف بیجنس آور لانچ آور ایسٹرہ ان برانچز اب یہ بیجنس آور اور لانچ آور کی بات کر رہے ہیں لانچ بند ہوئے کو چار سال سے زیادہ سمیں ہو چکا ہے لانچ بینک میں ختم ہے ان انٹرپٹرڈ کسٹمر سرویس بار لکھا ہوا ہے برانچ کے بار بہت ڈسپلی اٹھو چکا ہے کہ جو بھی لانچ کرے گا وہ آپسی ایڈیسٹمنٹ کے ساتھ کرے گا سرویس کنٹینو رہے گی دیر ایس نو لانچ ٹائم ان بینک اب یہ کہتے ہیں بیجنس آور لانچ ٹائم ایسٹرہ ان برانچز اب یہ لانچ ٹائم پانچ سال کے بعد لانچ ٹائم مانگنے لگے ہیں بہت افسوس کی بات ہے انٹروڈکشن آف لیب بینک جو کنٹریکٹ بیس پہ کام کر رہے ہیں ایک اپریل سے سٹائی کرنے کا بھی کوئی اندازہ میری صاحب سے بنتا نہیں ہے یہ پہلے ایک مارچ میں کیوں نہیں دیتے جب مارچ میں سارا ٹیکس جمع ہو جائے گا گورنمنٹ کے سارے کام ہو جائیں گے تو اس کے بعد اپریل میں ترخا کٹوانے کا اپنا شعوں کا اپنے گردن آپ کٹواتے ہو اس کا کیا پیدا ہے تو اس لیے کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ سٹائی کا نوٹس بھی دینا ہے تو نوٹس آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا نوٹس پیریڈ تو آپ بیس پچیس مارچ سے سٹائی شروع کر سکتے ایک اپریل سے سٹائی تو یوز لیس ہے ایک اپریل کو تو پہلے ہی بینک ہولی ڈے ہے سٹائی کال is invalid so that is a bank ہولی ڈے کسٹمر کو نہیں ہے کسٹمر سرویس نہیں ہے بینک نے اپنی انٹری ڈالنی ہے سٹاف آئے گا چلا جائے گا تو اس لیے کوئی بے تکی سٹائی کال ہے اور it will be withdrawn جو یہ نظر آ رہا ہے یہ ویڈرا ہو جائے گی ultimate یہ ویڈرا ہی ہو جائے گی تو اتنی سی انفرمیشن جو میرے پاس ہے اور آپ کو ویڈیو میں میں ان کا سرکولر بھی دکھا رہا ہوں پندہ جنوری کا ان کی ڈیمانڈ کی لسٹ بھی دکھا رہا ہوں ایجیٹیشن پروگرام کا جو سرکولر کا پیج نمبر دو ہے وہ بھی دکھا رہا ہوں اور اے آئی بی اے کا جو لوگو بنا ہوا ہے ڈیمانسٹریشن کا وہ بھی آپ کو دکھا رہا رہا ہوں تو ویڈیو کو شیئر کرنا لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا آپ نہیں بھولو گے سبھی بینکر بھائی اس کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ 95% بینکرز نے ابھی تک اروڑا سلوشن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس بات کا دھیان رکھیں تینکیو ویڈیو مچ